احد کا روڈ وحدہ ہے یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے قل کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے اکیلا ہے یقتا ہے لاسانی ہے بے نظیر ہے بس وہ ایک ہی ہے لئیسا کمسلی ہی شیئن کوئی اور نہیں اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے سورة ابراہیم میں آتا ہے حَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسُ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِعَلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاحٌ وَاحِدٌ کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٍ اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے سمد کا لفظ قابل غور ہے سمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو اندر سے بھی مضبوط ہو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمہ چڑھا کے رکھتے ہیں ملمہ کیا ہوتا ہے ایک خال سا چڑھا لیتے ہیں وہ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں وہ اس سے بے نیاز ہے اسی لئے عام طور پر اللہ السمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز حالانکہ سمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے وہ مفہوم ہے مفہومی ترجمہ ہے لفظی معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ٹھوس یعنی مضبوط اور نمبر دو مقصود کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں سمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالا دست نہ ہو وہ سب سے اچھا ہو جس کو کبھی زوال نہ ہو جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے جو نہ سوئے اور نہ بھولے جس میں کوئی عیب نہ ہو جس پر کوئی آفت نہ آئے جس کی صفات اور ذات کامل ہو ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی جو ہمیشہ غالب رہے کبھی بھی مغلوب نہ ہو جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو یہ ساری چیزیں ہیں ایک سمد میں اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی کل ہو اللہ پڑی نہیں اللہ السمد رہے سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد لم یلد نہیں اس نے جنم دیا نہیں اس نے جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ ایک اکیلہ ہی ہے بس قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی یہ مضمون بہت عام ہے مثلا سورة اللہ نام 101 میں آتا ہے بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدُ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْتَكُلَّهُ سَحِبَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِن کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں یعنی کوئی اس کا رشتدار ہے ہی نہیں سورة مریم میں آتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَرْدًا سورة الانبیاء میں آتا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی سبحانہو پاک ہے وہ بل عبادم مکرمون بلکہ بندے ہیں معزز لا يسبقونہو بالقول وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَد لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَد وَلَمْ اور نہیں يَكُنْ ہے کانا کمانا ہے بھی اتر تھا بھی نہ ہے نہ تھا نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفوان ہم پایا ہم پلا برابر اصل میں کفو کا لحظ جانا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم سر کے بانوں میں ساتھی احدن کوئی ایک کوئی اس کے برابر کا نہیں یعنی نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو کوئی بھی نہیں اس جیسا سورة فرقان میں آتا ہے اللَّذِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءُن وَهُوَ السَّمِيُ الْبَصِيرُ کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس علاہ کو پوچھتے ہیں اس کا ہمیں حسب نصب بتائی اس کا تعرف کرائیے کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کمبے قبیلِ خاندان رشتدار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا قُلْ آپ ان کو بتا دیجئے ہُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدُ اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہترین تعرف کرا دیا گیا اس کی پوری شان اور عظمت اور جلال کے ساتھ کہ وہ کون ہے وہ نگاہ میں آ جاتا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لئے مناسب نہ تھا اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے جائز نہ تھا اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے لئے کیا قرار دیتے ہیں گالی حالانکہ میں اکیلہ ہوں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ بخاری کی روایت ہے جو اس صورت کی بہترین وضاحت کرتی ہے یعنی ایک لفظ کے اندر کتنا کچھ ہے اور پھر پوری صورت کے اندر پورا تعرف کرا دیئے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کا اور اگر واقعی انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ صورت سے محبت ہوتی بلکہ اللہ تعالی سے بھی محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کس سے محبت کرنا چاہتا ہے اس سے جس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو محبتوں کو کیا چیز کم کرتی ہے عیب کمی کتا ہی ہم مختلف چیزوں سے مثلا کوئی کپڑا ہم کو پسند ہے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آنکھوں سے اتر گیا کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کوئی جیولری دیکھ لیں کپڑا دیکھ لیں گاڑی دیکھ لیں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ناقص ہوتی ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور جس کی محبت پھر اگر سمجھ کے کی جائے معرفت سے کی جائے تو وہ صرف بڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھیں کہ گاڈ کا جو کانسپٹ ہے جتنے بھی ادیان میں اسلام کا کانسپٹ اس سے بالکل مختلف ہے نہ صرف یہ کہ حقیقی بلکہ خیالی اور نسبی اور کسی بھی قسم کا کوئی بیٹا نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی مددگار نہیں اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے فرقے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبھی اور بزرگان دین کو یا اور لوگوں کو اللہ کے برابر یا بعض وقت اس سے بھی بڑھا چھڑھا کے پیش کرتے ہیں تو یہ صورت دین اسلام کا بھی ایک بہترین تعارف ہے اور پھر یہ کہ انسان کو شرک سے پاک کرتی خالص کرتی اسی لئے اس کا نام کیا ہے اخلاص وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ